السلام علیکم everyone welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کیمے کی مزددار سی کچھوڑی تو جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریسیپی کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل میں بھول گئے گا تو جیس کی فلنگ بنانے کے لیے ہم لیں گے 3 ٹیبل سپون آئل اور آئل میں ہم دال دیں گے 3 کپ چاپ کی ہوئی پیاس اچھا جی اس میں پیاس کی کوئنٹیٹی ایسی ہے کہ اگر آپ لوگ ایک کپ کیمہ لے رہے ہیں تو آپ لوگ نے تین کپ اس کے اندر پیاس ایٹ کرنی ہے پیاس کو اچھے سے سوٹے کر لیجئے جب پیاس سوفٹ ہو جائے تو اس کے اندر 1 ٹیبل سپون آدھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اگین اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ بیف کا کیمہ آئٹ کریں گے اور اس کو لو فلیم پر تقریباً دس منٹ تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مر بھولیے گا کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون دھنیا کٹا ہوا 1 ٹیبل سپون کٹی لال مرش پورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹیبل سپون لال مرش پورڈر نمک 1 ٹی سپون حلدی پورڈر 1 ٹی سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے ویڈیو کو اس کے بلکل مت کیجئے گا ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا اچھے سے دیکھیں مکس ہو گیا ہے یہ اب ہم اس کے اندر 1 فورت کا پانی آٹ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریبا 15 منز کے لیے لو فلیم پر جب تک جو ہمارا کیمہ ہے وہ اچھے سے کوک نہ ہو جائے تو جی پانی بھی ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے اور کیمہ بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب تک ہم اپنی ڈو ریڈی کرتے ہیں ڈو کے لیے یہاں میں نے لیا ہے ڈھائی کپ میدہ اس کے اندر میں دالوں گی ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون نمک ٹو ٹی بل سپون گھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد سیمپل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے پانی سے ہم لوگ اس کو گون لیں گے اور ہم نے اس کو بہت سادہ پتلا نہیں گوننا ہے ہم نے اس کی ڈو تھوڑی سی ہارٹ رکھنی ہے اچھے سے بلکل گون لینا ہے اور گوننے کے بعد 15 منز کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم اس کی ایک لئی بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں جو اس کی فیلنگ میں ہم لگائیں گے 3 ٹی بل سپون گھی لیا ہے میں نے جس کے اندر 3 ٹی بل سپون ہی میدہ آئٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ اس کی لئی ریڈی ہو گئی ہے تو جی چلیے کچوری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں گے بالز بنانے کے بعد ہم اس کے پیٹا ریڈی کریں گے ہلکا سا خوشک میدہ رسٹ کریں گے اور اس کو سمپل جیسے ہم چھپاتی بناتے ہیں ہم نے اس کو چھپاتی کی شیپ میں بیل لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے لئی بنا کر ریڈی کری تھی ہم وہ لگائیں گے پھر اس طریقے سے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اگین اس کے اندر لئی لگائیں گے اگین اس کو فولڈ کریں گے اگین لئی لگائیں گے اور اس طریقے سے فولڈ کر کے سارے کے سارے ہم پیڑے بنا کر ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ایک پیڑا لیں گے اور اس کو بیل لیں گے بیلنے کے بعد جو ہم نے فیلنگ ریڈی کری تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریبن 2 ٹیبل سپون اس کے بعد اسے ہم فولڈ کر لیں گے لائک دس یہ دیکھئے کتنا ایزی ہے اس طریقے سے سارے کی سارے کچوری بنا کر ریڈی کر لیجئے اور اس کو آئل میں فرائی کر لیجئے میک شور کہ آپ لوگوں کے آئل کا ٹیمپریچر زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی کوک ہو جائے جب یہ گولڈن براؤنڈ فرائی ہو جائے تو اسے نکال لیجئے تو جی لیجئے مزیدار سی کیمہ کچوری بن کر ہو گئی ہے ریڈی آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگی کانٹیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ